اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں حفظ شکیل صاحب کی جھت کر اور آپ صاحب کیا حال چالیں ٹھیک ٹھیک ہے آپ سنائیں کیسے ہیں بھائی الحمدللہ جی آج بھائیوں کو کون سے پرندوں کا شوک کروا رہے ہیں آج بھائیوں کی خدمت میں ایک شوک کر آئیں گے وہ اس کا نام ہے فرانسی جو آج کل یوٹیوب کے اوپر یا بڑی بڑی چھتوں کے اوپر نام چل رہا ہے جی فرانسی سے فرانسی سے ٹھیک ہے آج ہم ان کی حقیقت بتا دیتے ہیں وہ کون سے نسلے اور کیسے ہیں جو تو بغیر کسی دیر کی ہے پھر آپ نکالیں پرندے جی جناب یہ ہے وہ فرانسی جی ان کو کہتے ہیں فرانسی یہ دیکھئے ان کی چونچ بھی دیکھئے ان کی چونچ کا کلر دیکھئے ان کی پلک آنکھ آنکھ کے جو رنگ ہیں وہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کی ٹیل دیکھیں یہ بالکل بند ہے ٹھیک ہے جی پنجے پنجے دیکھئے اس کے خوشک اور جامنی کلر میں پنجے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ان کا پلہ پلہ دکھائیے بھائیوں پہ تیز ہے ہاتھ میں نہیں آرہی یہ دیکھیں یہ فیمال ہے جی جی اس کے یہ پر دیکھئے یہ فرانسی کبوتر ہیں جن کو کہتے ہیں اصل میں یہ فرانسی کبوتر پٹی والے جو کبوتر ہوتے ہیں پٹی والے جو کبوتر ہوتے ہیں نا ولیتی کبوتر ان کو کہا جی دیکھائے فرانسی تو کوئی لائے گا نہیں اور نہ کوئی لینے جائے گا ٹھیک ہے بھائی یہ لوگوں نے اپنا نام میں کر رکھا ہوا ہے فرانسیسی بس ان کی یہ حقیقت ہے اور اس کا نر دکھاتے ہیں آپ کو میل جو ہے یہ ناظرین دیکھیں بچے ہیں کوئی پرندہ اڑنا جائے اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا یہ اس کا میل ہے اس کی بھی آنکھ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اس کے آنکھ دیکھیں اس کا آنکھ کے جو رنگ ہیں وہ دیکھیں پلک دیکھیں اس کی چونچ دیکھیں اس کی یہ کہا جاتا ہے جی ان کو فرانسیسی کبوتر یہ اصل میں یہ فرانس سے نہیں آئے ہوئے نہ کوئی لینے جائے گا فرانس سے ٹھیک ہے یہ اصل میں لوگوں نے اپنا ایک نام رکھے جی فرانسیسی ٹھیک ہے جی اور یہ اصل میں پاکستان کی نسل ہے یہ بورا ویاری کے اندر بے انتہا یہ کبوتر مل جائیں گے آپ کو اچھے سے اچھا کبوتر مل جائے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ کبوتر آئے ہیں کراچی سے ہم نے ویسی کلی وہاں شوک کیا ہوا تھا تو تقریباً ہمیں اسی آلکورپ میں شیفٹ ہوئے ہوئے ٹھیک ہے پھر ہم اپنے وہاں سے کبوتر یہاں شیفٹ ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے اس کا پلہ دیکھئے یہ دیکھئے چیک کریں دیکھئے جی پر کے اوپر پر چڑھا ہے بلکل اتنے بھریق پر ہیں کہ نیچے والا پر جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے دیکھئے نیچے والا جو پر ہیں پر کے اوپر ایک پر پر کے نیچے نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے بلکل بلکل ان کے اندر ماشاءاللہ بارہ سے تیرہ گھنٹے کی پرواز ہے آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے نوک دیکھی پلک دیکھی پنجے دیکھئے اس کے ٹھیک ہے یہ گھر چھوڑنے والی ہے ہی نہیں ایک منگ میں پنجے زون کرلوں اس کے دیکھئے جی ٹھیک ہے یہ پنجے ہوگئے اور ان کا ریزلٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ انگا یہ کسی بھی نسل کے اچھے کبوتر کے ساتھ اس کا ٹچ کر دیں تو انشاءاللہ ایک بار ذرا ناظرین کو سیدھا کر کے دیکھا دیں پرینے ٹھیک ہے یہ کسی بھی نسل کے ساتھ اس کو ٹچ کر دیں تو انشاءاللہ گھر کی واپسی ہے اور پرواز کے اندر ریزلٹ بھی ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہو لیکن جس کے ساتھ ٹچ کریں گے وہ بھی اچھا کبوتر ہو یہ نہیں ہوگا وہ سور کے لے گیا تو بشکل صورت ہے اور شباب ہے اس کے اندر تو ہم اس کے ساتھ ٹچ کر دیں یہ نہیں اچھا کبوتر جس کے اندر ایک پوائنٹ جو ہوتے ہیں نا کبوتر کے وہ موجود ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوگا بہت مہربانی بہت شکریہ ناظرین دیکھ رہے ہیں السلام ہونے جی ذرا ہمارے ناظرین کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جی یہ تو کافی ویڈیو بنائیں لیکن میرے تو ذہن میں نہیں رہا یہ سبسکرائب کرنے والا اور یہ کمنٹ ہوگا رہا ٹھیک ہے تو یہ ذرا آپ کر دی کر دیا کرے گیا تو اور جس طرح کی معلومات آپ کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ حاضر ہیں اور آپ کو نیل دموں کی جو حقیقت ہے کیسے بنائیں اور کس طرح ہم اپنی نسل نیل دمیں بنائیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے نیل دمیں جو کبوتر ہیں وہ آپ خود اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں کسی کے محتاج نہیں رہیں گے مطلب یہ ہے کہ اگلی ویڈیو میں نیل دمیں کبوتروں کی پوری مطلب آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کیسے ان کو بنانا ہے اور کیسے ان کا جنا وہ میل دینا ہے ان کو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوگا ناظرین میں آگے سے پورے سوہید پیچھے سے پونچ ان کے وہ نیلی ہوگی ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس ہے کوئی ابھی میرے پاس نہیں لیکن میں انشاءاللہ ان کو سیمبر کرنے والا ہوں اچھا مطلب آپ ان کا جوڑا بنانے والے ہیں انشاءاللہ اگلے چھ مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ اپنے گھر سے نیل دموں کے سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم ناظرین کو دکھائیں گے انشاءاللہ بہت جلد اور بہت شکریہ حافظ آپ ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جے تاکہ اس طرح کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ